السلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ رسائید عمد علیہ السلام کے خدمت ہے حضرت ہمارا یوٹیوب اور فیسپکٹ چینل یہ ہے پاکستان دیکھ رہا ہے لاکھوں کروڑوں دو سلام حسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر سپریم کورٹ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ایک درہاز داری تھی شہریوں کی جانب سے درہاز داری تھی جس میں بغیر ترک پر یہ درہاز کی گئی تھی کہ پورے پاکستان میں ایک ساتھ انتہابات و نجائی سپریم کورٹ میں سے یہ سماعت تھی شاہ درہاز بیجی اس کو محسط کر دیا گیا اس کے علاوہ جرنیل جو تین ملنے گے ڈی جی آئی ایس ای ڈی جی ایم ای ڈی جی ای ایم او ان کے معاملات کو پیچھے چھوڑ دیا گیا اور بکردہ طور کے اوپر آج سپریم کورٹ نے جو فیسا دیا ہے یا جو ایک الٹی میٹن دیا ہے اس کو تمام نے اس کا حیر مقدم کیا چاہے وہ نوازلک ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی ہو اس نے اس کا حیر مقدم کیا ہے ایک بات یاد رکھے گا ج تو میں نے پیچھے دو تین دن سے آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں جو ہمارا بی لاغ ریگل سن رہے ہیں کہ فیصلے تو پاکستان کے ادارے ہی کریں گے اس کے علاوہ کوئی فیصلہ کر رہی نہیں سکتا مگر یہ فیصلہ بقیادہ طور پر باہمی رضا مندی سے ہوگا یعنی کہ وہ جو اگر کسی کی کارٹون ٹائپ شخصیت کی یہ خواہش ہے نا کہ ادارے اور حکومت اور پیٹے آپس میں ٹکرا جائیں گی کوئی بڑا تسا ادم ہو جائے گا تو یہ خواب اس کا دیو بانے کا ہے اس کا کبھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ پورا نہیں ہوگا جیسے آج میں نے دوپیر کے بھی لاغ میں یا شیکو بھی جی میں نے اپلوڈ کر سکا تھا دوپیر وہ کرنا تھا وہ تھوڑا سا نہ کر سکا تو اس کے اندر میں نے بقیادہ طور پر آپ کو بتایا کہ جو راک یا ایک بقیادہ طور پر ایک جو مائن سیٹ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ کس طرح وہ انفلونس ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو آج بقیادہ طور پر امامنات کو بہمی رضا مندی کے ذریعے آگ نکالنا ہے اور ہر صورت نکالنا ہے اور دالتے یہ بات کیا چکے ہے کہ آئینی اور قانونی معاملات میں ہم کی صورت پیچھے نہیں ہے کیونکہ نوے دن کے اندر آئین کہتا ہے کہ انتہابات ہونے چاہیے نہیں مگرہ جو ٹابنی جنال نے بقیادہ طور پر یہ بات کہی ہے کہ جناب آپ ہمیں ٹائم دے آپ ماری جنالی عام الفاظ میں کہتے ہیں مائی باپ ہیں کیونکہ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں تو آج بیسل صاحب نے بھی پی ٹی کے مطلق پو ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اگر وہ رضا ماند ہے تو پھر آٹھ کتوبر کی زیدہ نہیں کرنی چاہیے یعنی کہ وہ بھی یہ بات کہا رہے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی حال سینٹر سے ہم نکال لیں گے مگر ایک بات یار رکھے گا آج چیزیں صاحب جیسے نہیں ہوتا چیز جیسے عمرتہ بندیال صاحب جیسے جادل صاحب جیسے بنیو صاحب سٹک پکڑ کے کھڑے ہوں کہ وہ نا آج انہیں نے ایک بابر کروایا جو اب تین چار ججز کے بینجز کے مطلقے بات کہتے ہیں جس صاحب بات کر رہے ہیں آج انہوں نے سب چیزوں کو ان کو بابر کر رہا ہے کہ ہم آپ سے ڈرتے کو نہیں ہم صرف اور صرف جب اپنی ڈٹ چیلنج ہماری ہوگی نا جب آپ کی نیت میں بدنیتی نظر آئے گی تو دالت نے بقاعدہ طور پر یہ بات کہی ہے کہ ہم چودہ میں کیوں تحابات کروا کے دکھائیں گے پھر کوئی روک سکتا تو روک لیں ادھر جی معاملات کو بگاڑنے کی بجائے سلجانے کے لیے کل جی تمام سیاسی جماعتوں کو بقیادہ طور پر نورسز جاری کر دی گئے ہیں ان کے موقف کو سنا گیا ہے اور ان سے بیانے حلفی لیا جائے گا کہ مذاقرات کرنے ہیں اگر مذاقرات میں کوئی بھی کسی نے بیانے الپی سے روکرداری کی یعنی کہ اس نے منخرف ہوا تو پھر یاد رکھے گا اس کا کیا پانچہ جو دالت کرے گی نہ وہ سب دیکھیں گے ادھر جی ڈی جی ڈی جی ایم ای اور ڈی جی ایم او نے جو بریفنگ دی تھی وہ تھی مصبت آج دالت میں یہ بات کہی مگر ان نے کہا جی لیٹ ہو چکے ہیں جو اب فیصلہ دے چکے ہیں اس کے اوپر ابھی ہم روائز نہیں کر سکتے ہو آج بقیادہ طور پر دالت نے کہا کہ ڈی جی ایم او نے ہمیں بڑی تفصیل سے بتایا ہے مگر بھی معاملہ جو ہے وہ اس لیول سے آگے نکل چکا ہے دیکھیں دالت نے اس وقت اگر کوئی ایسا فیصلہ دینا ہے ج جس سے حکومت کا بھی فیصلہ فیدہ ہو جی جو کمہ چاری ہے پیڈے کا بھی فیدہ ہو جی ملک کی ساتھ بھی بچ جی اور دوسری بڑی بات ادھریا کے ساتھ بھی بچ جی یہ نہ ہوگئی آہ لوگ یہ کہنا شروع کردے میں ایک ہو جی دالت نے انہوں نے فیصلہ دینا ہے تو اس طرح کا بھی فیصلہ جو ہے وہ دالت نے کرنا ہے اور دالت نے کہا جی کہ اگر چودہ مئی کو آہ اگر اس سے پہلے پہلے مضاقرات نہ ہوئے تو پھر چودہ مئی کو ہم لیکشن کروا کے دکھائیں گے ہم حکومت جاتی ہے کہ سرگوں پہ تصادم ہو تو پھر دیکھا جائے گا وہ کہتے ہیں کہ ہم درجہ رد کو کام کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں نظریہ ضرورت وہ آپ کے لئے نظریہ ضرورت ہے آئین اور قانون میں کوئی نظریہ ضرورت نہیں ہوتا وہاں پہ صرف اور صرف آئین اور قانون کی تشریح کی جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اور یوں میں نے کہا نا جی کہ ساتھ بچینے کی بات ہے آگے جی جمعہ ہفتہ اتوار سمار منگل پانچ چھٹیاں آ رہی ہیں عید الفطر کی تو اس کے لئے آج جی جی نے بقایت روپے یہ بات لی ہے باقی نے بہنچ کے کہ یہ دن بہت زیادہ ہے تو کل تک ساڑھے یارہ وجہ تک تقریبا کا الٹی میٹم ہے اور دارت کو نے بقایت روپے یہ بات لی ہے کہ سیدھی ہو جی اور روز روشن کی طرح یہاں ہو جی اور پھر کلم کی طرح سیدھی ہو جی جیسے اس کی نوک ہوتی ہے یعنی تو پھر ہم آپ کو ٹھیک کر لیں گے اتوار جی بقایت روپے دالت نے یہ بھی کہا کہ جو اکیس سرب روپے ہے یہ رنی خرچہ ہے یہ منہا ہو چکا ہے اور انیس سو اٹھاسی سے لے کہ ٹھیک وہ کہتا ہے جب بینزیر بھٹو جب زیادہ آکشت شہید ہوتی ہے ستتران گست کو پھر سولہ نومبر کو پاکستان میں انیس سی تین ماہ کے بعد الیکشن ہوتے ہیں پھر اس کے بعد دو در آٹھ میں بینزیر بھٹو صاحبہ شہید ہوتی ہیں پھر اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو ان احلات میں بھی الیکشن ہوئے ہیں تو دال اکیس صاحب نے تو بکایت روپے یہ بات کہی ہے اج حکومت میں تھوڑا ریلائز کروایا کہ جو آپ اس وقت حکومت کر رہے ہیں وہ ہمارے وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم نوٹسن لیتے ہیں تو عمران صاحب نے تحلیل کر چکا ہوا تھا آپ کا دکیہ پچھا ہو چکا ہوا تھا تو آج دالت اس طرح نہ ترائی ادھر جی مولانا خوضر علیمان صاحب کو اگر کوئی بندہ چلا رہا ہے کہ عمران صاحب کے ساتھ رات نہیں کر رہا ہے تو وہ ہے نوازشی صاحب اس وقت نون لیک اور شین لیکی یعنی شباز شریف کے نوازشیل گروپ میں بڑا اپس میں تصل پیدا ہو چکی ہوئی ہے کہ نوازشی صاحب خود تو نہیں آ رہے آگے شباز شریف کے مگر مولانا خوضر علیمان صاحب کو آ رہے ہیں اور جو شباز شریف گروپ ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ساڑھی کو سیاست بچجے بچجے نہیں تو مارے اوپر تو ناہلی کی تلوار لٹک رہی ہے نوازشی صاحب تو ویسی بائن ہے اور جو ان کے ہواری ہیں وہ باتی ایسی کار رہے ہیں کہ انہیں دھڑک ہو بھی کوئی نہیں تو تو آج ابھی کچھ ہی وقت جیسے میں اپنے ستویلہ کر رہا ہوں تو ملاقات ہے بلاول بوٹو صاحب مولانا خوضر علیمان صاحب کی تو اس میں بھی بگاہ دور پر عمران حان صاحب کے گھرنٹیوں کے مطلب یہ بات کی جائے گی کیونکہ نوازشی صاحب یہ اور مولانا خوضر علیمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران حان گھرنٹی دے کہ یہ باگ تو نہیں جائے گا مگر یاد رکھے گا عمران خان ڈھٹا رہے گا باگیں گے تو کوئی لندن باگے گا تو کوئی دب بیت علیل خراب ہو جائے گی آپ کے سامنے تیل آدمی کوئنٹ سے شیئر دیجئے بلاک یوڈیوپ ساندھ اپنے کانچان کو لائک سبسکرائب اپنے دوسرے شیئر کر لیجئے گا ناکس بڑی تکری ہوشت کو جادی اللہ رب کا حمینہ صلوات سلام